آج کی کہانی مکری کی ہے مکری پانچ فٹ کے اس کلاکار کا نام ہندی سینما کے سب سے چھوٹے قد والے ایکٹرز میں ضرور لیا جاتا ہے لیکن ٹیلنٹ میں یہ کئی بڑے سٹارز پر بھاری تھے اپنی چلبلی ہنسی اور زبردست کومک ٹائمنگ سے سب کو ہنسانے والے مکری قریب چھے سو فلموں میں نظر آئے چھے دشک کے اپنے کریئر میں انہوں نے دلپ کمار سے لے کر امیتا بچن تک ہر دور کے بڑے سٹار کے ساتھ کام کیا فلم شرابی کا ڈائلوگ موچھے ہوں تو نتھلال جیسی ورنہ نہ ہوں یہ تو آپ کو یادی ہوگا یہ ڈائلوگ انہی پر فلم آئے گیا تھا مکری کا ندھن چار ستمبر سال دو ہزار کے دن ہوا تھا یعنی ان کو ہمارے بیچ سے گئے ہوئے اب ٹیس سال ہو چکے ہیں آئیے ہم آپ کو ان کی زندگی کی کہانی سناتے ہیں مکری کا جن پانچ جنوری انیس سو بائیس کو مہاراشٹرہ کے رائے گر جلے کے اورن میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام حسام الدین عمر مکری تھا جو بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے اور ان کی ماں امینہ بیگم ایک ہاؤس وائف تھیں ان کے ماتا پتا نے انہیں نام دیا تھا محمد عمر مکری ایک انٹیویو میں مکری نے بتایا تھا کہ ان کے پرخے افغانستان سے بھارت آ کر بس گئے تھے وہ ایک روڑی وادی کونکڑی مسلم پریوار میں جن میں تھے اسی لئے کسی نے سوچا نہیں تھا کہ مکری کبھی اپنے زمانے میں اتنے بڑے کومیڈین بنیں گے مکری جب سکول میں تھے تب ہی انہیں ایکٹنگ کرنے کا شوق چڑھ چکا تھا مکری کے بڑے بھائی ممبئی میں رہا کرتے تھے انہی کے کہنے پر مکری کا ممبئی کے انجومن اسلام نام کے سکول میں داخلہ کروا دیا گیا اسی سکول میں مکری کی ملاقات ہوئی ہندی سینما کے بھوش کے ایک بہت بڑے سپرسٹار جو کی اس سکول میں ہی پڑھائی کر رہے تھے اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ خود یوسف خان تھے جنہیں آج ہم دلپ کمار کے نام سے جانتے ہیں دلپ کمار سکول میں مکری سے ایک کلاس سینئر تھے جبکہ دلپ کمار کے بھائی ناصر خان مکری کے کلاس میں ٹھوا کرتے تھے حالانکہ ناصر سے زیادہ مکری کی دوستی دلپ کمار سے رہی انجمن ہائی سکول میں ہی مکری کو ایک ناٹک میں کام کرنے کا پہلی بار موقع ملا تھا اس ناٹک میں انہوں نے خان بہادر کا کردار نبھایا تھا اسی ناٹک کے بعد انہوں نے تیع کر لیا کہ وہ آگے جا کر ایکٹنگ کے دنیا میں ہی کام کریں گے مکری نے لگاتار اس ناٹک میں تین سال تک وہ کردار نبھایا اور انہیں سکول میں بیسٹ ایکٹر کے اوارڈ سے نوازا گیا مکری اور دلپ کمار نے تیع کر لیا تھا کہ وہ فلمی دنیا میں قسمت ضرور آزمائیں گے لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ دونوں ہی جانتے تھے کہ ان کے پریوار کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوں گے کہ وہ فلموں میں کام کریں حالانکہ مکری اور دلپ کمار نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کتنی ہی دکتیں کیوں نہ آئیں وہ فلموں میں کام کرنے کے اپنے سپنے کو ٹوٹنے نہیں دیں گے پڑھائی پوری کرنے کے بعد مکری اور دلپ کمار اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے کچھ سمیں تک پریوار کے دباؤ میں مکری کازی بن گئے وہ مدرسے میں بچوں کو قرآن بھی پڑھائی کرتے تھے پر مکری اس کام سے خوش نہیں تھے کیونکہ وہ تو ایکٹنگ کرنا چاہتے تھے اس کام کو چھوڑ کر انہوں نے کچھ سمیں تک ایک سرکاری نوکری بھی کی وہ دوسرے وشید کا آخری دور تھا مکری کا کام تھا کہ وہ لوگوں کو گھر کر جا کر کالے پردے ٹانگنے کے لئے کہیں مکری نے جیسے تیسے یہ نوکری کی کیونکہ ان کا من ابھی بھی ایکٹنگ کی طرف ہی تھا ایک دن مسجد میں ان کی ملاقات ایک بار پھر اپنے دوست دلپ کمار سے ہو گئی مکری نے اپنے من کی بات دلپ کمار کو بتائی دلپ کمار ان دنوں خود بھی فلموں میں جگہ بنانے کے لئے سنگرش کر رہے تھے انہوں نے کسی طرح مکری کو محبوب خان اور کے آصف جیسے فلمیکرز کی فلموں میں بطور اسسسٹنٹ ڈریکٹر کام دلوا دیا اور اس طرح فلموں میں مکری کی اینٹری ہو گئی پھر جب دلپ کمار دیوکارانی کے پروڈکشن ہاؤس بومبے ٹاکی سے جڑے تو انہوں نے مکری کے لئے بھی یہاں جگہ بنائی کہا جاتا ہے جب دلپ کمار نے مکری کی ملاقات دیوکارانی سے کروائی تو وہ ان کی سمائل اور انداز سے امپریس ہو گئی ایک اور جہاں انہوں نے دلپ کمار کو 1944 میں جوار بھاٹا سے بطور ہیرو لانج کیا وہیں مکری کی فلموں میں بطور آرٹس کام کرنے کی اچھا 1945 میں فلم پرتما سے پوری ہوئی یہ جوار بھاٹا کے بعد بومبے ٹاکیز کی دوسری فلم تھی اسی طرح ہندی سینما کے پہلے دور کے بہترین کومیڈین مکری کا فلمی سفر شروع ہوا اس کے بعد مکری نے دلپ کمار کی تقریباً ہر فلم میں کام کیا اس کے علاوہ انہوں نے اس دور کے سپرسٹار یعنی دیوانن، راج کپور، راج اندر کمار اور سنیل درت کی فلمیں بھی کی ایک زمانے میں مکری کی کامیڈی کے بنا فلمیں ادھوری رہا کرتی تھی صرف پرانے دور میں ہی نہیں بلکہ مکری کی کامیڈی کیمیسٹری نئے زمانے کے سپرسٹار یعنی دھرمیندر اور امیتا بچن کے ساتھ بھی خوب جمعی 1977 میں وہ فلم امر اکبر انتھنی میں نظر آئے تھے جس میں انہوں نے تیہ بلی کا رول نبھایا تھا یہ رول کافی پاپلر ہوا تھا 1984 میں آئی فلم شرابی مکری کے کریئر کے لیے میل کا پتھر ثابت ہوئی یہ کردار تھا نتھو لال کا اس فلم کے ایک سین میں مطابق چن انہیں دیکھ کر کہتے ہیں موچھے ہوں تو نتھو لال جیسی ورنہ نہ ہو مکری پر فلم آیا گیا یہ ڈائلاغ اور سین آج بھی یاد کیا جاتا ہے مکری کا نام ہندی سینما کے ان ستاروں میں شامل ہے جن کا فلمی کریئر کافی لمبا رہا ہے انہوں نے تقریباً چھے سو فلموں میں کام کیا اب تک شکتی کا پوری ایسے ہیں جنہوں نے سات سو سے زیادہ فلمیں کی ہیں اس کے علاوہ لالیتا پوار نے اپنے فلمی کریئر میں قریب ساڑھے چھے سو فلموں میں کام کیا تھا 1994 میں آئی بے تاج باشا مکری کی آخری فلم تھی اس فلم میں انہوں نے پرنسپل کا کردار نبھایا تھا مکری کے بارے میں یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیول ہندی فلموں میں ہی کام نہیں کیا بلکہ وہ ایک ٹی وی سیریل میں بھی نظر آئے تھے انہوں نے 1990 میں دودرشن پر پرسارت ہونے والے ٹی وی سیریل بھیم بھوانی میں کام کیا تھا اس شو میں بیتے دور کے کئی دگج کا لاکاروں نے کام کیا تھا جن میں اشو کمار، اتپلدت، ٹنٹن، جگدیپ، راجعنات اور محمود کے نام شامل ہیں ایک وقت ایسا بھی آیا جب مکری نے ایکتہ کپور کے شو کا آفر ٹھکرا دیا تھا اصل میں مکری کو ایکتہ کپور نے اپنے ٹی وی شو میں رول آفر کیا تھا لیکن انہوں نے اسے کرنے زمانہ کر دیا دراصل 1995 کے بعد سے مکری کی طبیعت ٹھیک نہیں رہا کرتی تھی اسی لئے وہ کسی بھی پروجیکٹ کا حصہ بننے سے پہلے سوچنے لگے خود جیتینر نے بھی ان سے اپنی بیٹی ایکتہ کے ٹی وی شو میں کام کرنے کی گزارش کی تھی لیکن مکری نے ان سے کہہ دیا تھا میں نہیں چاہا تھا کہ میری وجہ سے کسی کا کام خراب ہو اس لئے میں اس آفر کو سویکار نہیں کر سکتا اب بات کرتے ہیں مکری کی پرسنل لائف کی مکری کی پرسنل لائف کچھ ایسی تھی کہ انہوں نے 1950 میں ممتاز نام کی ایک محلہ سے شادی کی تھی یہ ایک ارینج میریج تھی ممتاز ہاؤس وائف تھی دونوں کے پانچ بچے بھی ہوئے جن میں تین بیٹے نصیر بلال اور فاروخ اور دو بیٹیاں نصیم اور امینہ ہیں اپنے پتا کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے بیٹے نصیر نے کچھ فلموں میں سپورٹنگ رولز کیے تھے اس کے علاوہ وہ کئی دگج ڈیریکٹرز کے ساتھ بطور اسسسٹنڈ ڈیریکٹر کام کر چکے ہیں مکری کے دوسرے بیٹے فاروخ بھی دل اور پتھر نام کی فلم میں ایکٹنگ کر چکے ہیں وہیں تیسرے بیٹے بلال مکری کیا کرتے تھے اس کی کوئی جانکاری نہیں ہے مکری کی دونوں بیٹیاں بھی فلموں میں ہی کریئر بنانا چاہتی تھیں امینہ نے انیس سو چھہتر میں نیا جن نام کی ایک فلم سائن کی لیکن یہ کبھی بن نہیں پائی اس کے بعد امینہ کے کریئر کی کوئی خاص جانکاری اپلد نہیں ہے وہیں مکری کی دوسری بیٹی نصیم بولیوڈ میں تھوڑی پہچان بنانے میں ضرور کامیاب ہوئیں انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات بطور چائل آرٹس کی تھی ساتھ ہی اکشا کمار شلپا شیٹی اور سنیل شیٹی سٹارر دھڑکن میں انہوں نے کیمیو رول بھی کیا تھا انہوں نے اس فلم کے ڈائلوگز بھی لکھے تھے اس کے علاوہ نصیم نے ہاں میں نے بھی پیار کیا اور سکول جیسی فلموں کے علاوہ کچھ ٹی وی سیریلز کے ڈائلوگز بھی لکھے تھے مکری کی بیٹی نصیم نے کچھ سال پہلے دیئے کہ ڈیویو میں اپنے پتا مکری کے آخری دنوں کا ذکر کیا تھا انہوں نے کہا تھا میرے پتا فلم انڈسٹری کے پرتی اپنا بشواس کھو چکے تھے وہ اس بات سے ناخش تھے کہ آج کے دور میں کومیڈینز کو کام اور سممان دونوں ہی نہیں مل رہا ہے وہ کہتے تھے جو ہوگا سو ہوگا کیا کر سکتے ہیں آج کل کے دور میں ہیرو نے فلموں کو ہائی جیک کر لیا ہے اور پھر چاہے وہ کومیڈی ہو رومینس ہو یا ویلن کے رول ہی کیوں نہ ہوں اس دور میں کومیڈینز کو وہ سممان نہیں مل رہا جس کے وہ حقدار ہیں نصیم نے آگے کہا تھا کہ فلم امر اکبر انتھنی میں ان کے پاپا پر دو گانے فلم آئے گئے تھے ایک تو پردہ ہے پردہ اور دوسرا تیہ بلی پیار کا دشمن یہ دونوں ہی گانے ہٹ تھے لوگوں نے ان گانوں کو بہت پیار دیا نصیم کہتی ہیں کہ انہیں یاد ہے کہ منموہند سائی اور پرکاش مہرہ انہیں اپنا لکی چام ماننے لگے تھے لیکن جب انہوں نے پاپا کو آگے اپنی دو فلموں میں سائن نہیں کیا تو وہ فلوپ ہو گئی اس کے بعد پرکاش مہرہ نے فلم لاوارس بنائی لیکن اس میں بھی پاپا نہیں تھے لاوارس کی ریلیز کو دو تین دن بچے تھے پرکاش مہرہ کو اس بات کا حساس ہوا کہ مکری صاحب تو فلم میں ہیں ہی نہیں انہوں نے ترند پاپا کو کال کیا پاپا نے پرکاش مہرہ سے کہا بولیے کب آنا ہے ابھی آ جاؤں اس کے بعد امیتاب بچن اور پاپا پر ایک سین فلم آیا گیا لاوارس سپر ہٹ رہی اور وہ سین بھی بہت پسند کیا گیا بیٹی نصیم بتاتی ہے کہ ان کے پتا سخت مزاز کے تھے اور بچپر میں انہیں فلمیں نہیں دیکھنے دیتے تھے گھر کا ماحول بہت دھارمک ہوا کرتا تھا اور نصیم اکثر ان کے ساتھ شوٹنگ پر بھی جایا کرتی تھی جب یہ تھوڑی بڑی ہوئی تو اپنے پاپا سے چھپ کر چاچا چاچی کے ساتھ فلم دیکھنے چلی جایا کرتی تھی اور مکری کو ہارس ریس کا بھی کافی شوق تھا ہر رویوار کو وہ ریس دیکھنے ضرور جاتے تھے مکری کا ندھن 78 سال کی عمر میں 4 ستمبر 2000 کے دن ہوا ہارٹ اٹیک اور کڈنی فیلیور کی وجہ سے ممبئی کی لیلہ وطی اسپتال میں انہوں نے اپنی آخری سانس لی مکری کے انتم سمی میں ان کے جگری دوست دلپ کمار اور ان کی پتنی سائرہ بانوں موجود تھے ممبئی میں ہی انہیں سپر دیکھاک کیا گیا امید ہے مکری سے جڑی یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مد بھولیے گا اور ہاں اگر آپ آگے بھی اس طرح کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں